موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پائک میٹ پی کے سو جللمن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانے بڑھیں ایف یو ہیونٹ سبسکرائب تو بائک میٹ پی کے پلیز میک شور کہ آپ سبسکرائب کر لیں کیونکہ اسی قسم کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی جہاں ہم ریگولر بائک سو لاتے ہی رہیں گے آپ کے لیے اور پچھلے کچھ عرصے سے جیسے ہم لے کے آ رہے ہیں الیکٹرک بائکس تو اسی سلسلے کی نئی ویڈیو ہے جس میں ہم آج ملائزہ کریں گے ایک اور موڈر سائیکل کو اس سے پہلے کہ میں آپ کو موڈر سائیکل کے بارے میں بتاؤں بائک میٹ پی کے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آج جو موڈر سائیکل ہے جی ایمیس پائی فیفٹی جی ایمیس پائی فیفٹی میں بیسکلی یہ بھی مینٹیننس فری موڈر سائیکل ہے اور آپ یعنی کہ ایک لحاظ سے حیران ہی ہو جائیں گے کہ کتنی لو کاسٹ موڈر سائیکل ہیں یہ اور کیوں ہر گھر میں ایک ایسا موڈر سائیکل ضرور ہونا چاہیے وہ ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا پانچ پچاس وارٹ کی اس میں موڈر لگی ہوئی ہے چار بیٹریز لگی ہوئی ہے اس میں بیس ایمپیر کی بیٹری ہے پاورفول تو ہے ہی موڈر اب اس کا جو ویٹ کپیسٹی ہے جو یہ اٹھا سکتی ہے مطلب جتنا لوڈ آپ اس پر رکھ سکتے ہیں وہ اراؤنڈ ایک سو ساٹھ کے جی تک ہے تو ایک سو ساٹھ کے جی تک وزن یہ کیری کر کے بڑے آرام سے چل سکتی ہے کلر کمبینیشن آپ چیک کر کے ملاحظہ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ یہ تھوڑا فیمنین ٹچ ہے کہ نہیں اس لئے اس قسم کے کلر میں آپ کو آویلیبل ہے ویسے یہ دیگر کلر میں بھی آپ کو آویلیبل ہو جائے گی بیٹری چارج کتنی دیر میں ہوگی یہ ہوگی چار سے پانچ گھنٹے میں خرچہ کتنا ہوگا آپ کا آورال جو اس کو چارج کرنے کا ہوتا ہے آپ یقین کریں یا شاید پتہ نہیں نہ کریں لیکن یہ تقریباً دھائی سو روپے پر منت آپ کو ایکسپینس آئے گا اس کو چارج کرنے کا یہ نہیں کہ دھائی سو روپے مزا کے لیکن یہ ریالیٹی ہے دھائی سو روپے میں آپ اس سے چلائیں اگر مالیش کی بات کریں تو یہ آپ کو دیتی ہے ٹاپ سویٹ کی اگر میں ویسے بات کروں تو پچپن کلومیٹر بار آور یہ آپ کو دیتی ہے اور تقریباً پچاس کلومیٹر تک اس کی آپ کو مالیش مل جاتی ہے پر چارج تو پچاس یعنی کہ پچاس اور پانچ سو اور پندرہ سو یعنی کہ پندرہ سو کلومیٹر آپ چلیں گے صرف دھائی سو روپے خرچہ کر کے ہے کہ نہیں زبردست بات ہے کہ نہیں بہت زبردست بات ہے اگر اس کے اپنے بیج بیٹریز اس کے وزن بھی بات کریں تو یہ اراؤنڈ ون ہنڈڈ کے جی اس کا وزن بنتا ہے اس کا اپنا اور جیسے میں نے بتایا ڈیٹھ سو ایک سو ساٹھ کے قریب یہ کیری بھی کر لیتی ہے تو پاورفول موٹر اس میں آلریڈی انسٹال ہے میں آپ کو بیٹھ کے بتا دیتا ہوں سٹنگ پاسچر اس میں قائد سٹیبل ہے ٹھیک ہے آپ رائٹ ہے نیز میرے آپ ہیں میں بلکو ریلیکس بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تو چلاتے میں ایسے نہیں بیٹھ سکتا تفصیل بتانے کے لیے ابھی کلوز اپ میں آتے ہیں اور آپ کو تفصیل سے اس کے سارے پارٹس ہم شو کرتے ہیں so guys right hand side پہ ہم start کرتے ہیں right hand side switch assembly سے اوپر ہمیں 123 mode مل جاتے رائیڈنگ mode نیچے ہمیں lights on and off button مل جاتا ہے یہ ہمیں oil reservoir مل جاتا ہے front break کے لیے پھر left hand side پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک ادھاد horn left and right اب دیکھیں میں left لگایا تو یہاں پہ left blink کرنے لگ گیا اب right indicator لگاؤں گا تو right کا اشارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ blink کرنے لگ گیا پھر lights high beam and low beam کا option موجود ہے مزید اگر آپ کو customization کرنا چاہتے ہیں تو دو others button آپ کو یہاں پہ دیے گئے ہیں جن پہ آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی setting کروا سکتے ہیں اس کا بڑا دلچسپ قسم کا digital meter یہاں پہ round shape میں ہے لیکن آپ اور کریں تو یہ بیچ میں صرف square LED دی گئی ہے dreams of science اوپر ان لوگ کا slogan ہے جو لکھا ہوا آتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس آجاتا ہے speedometer اور نیچے ہمیں مل جاتے ہے ساتھ trip meter بھی مل جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو battery کی voltage یہاں پہ لکھی ہوگی اس وقت تو اس میں ہمیں gear position indicator نہیں ملتا فیول gauge نہیں ملتا rpn meter نہیں تو نا آپ gear ہے نہیں تو gear position indicator کہاں سے آئے گا فیول پڑتا ہی نہیں تو آپ کے پاس فیول gauge کہاں سے آئے گا تو ان چیزوں کے بارے میں پرشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بھائی کیسے بہت سستہ پڑھتا ہے اور رحیم بھائی بتا رہی سات تین ہزار روپے تو آپ کا صرف پیٹرول کا خرچ ہے سو روپے کا کوئی بھی نہیں ڈالتا لیکن میں جنرل بات کر رہا تو اگر آپ ٹیوننگ کرواتے ہیں تو چار پانچ سو روپے ٹیوننگ کا گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آئل ٹیوننگ کے دوران پڑے گا تو چار ساڑھے چار سو روپے آئل کے بھی ہو گئے پھر جو یہ تمام اخراجات ملا کے سات آٹھ ہزار روپے مینہ آپ کا بن جاتا ہے تو وہ مہینے کے پیسے آپ لیس کریں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا ہے یعنی آپ فری میں یہ بائک چلا رہے ہیں ٹوٹل اس کا خرچہ آپ کا تقریبا دو سو اٹھائی سو روپے پر منت آ جاتا ہے اور پندرہ سو کلومیٹر آپ رائیڈ انجوائی کر لیتے ہیں تو بائک کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا پرائیس کے میں بات کروں تو یہ بائک آپ کو بائک مجھے آپ کو آویلی بل ہوگی آپ کو ای بائک سٹور پر تشریف لائیے سکرین پر نمبر موجود ہے آپ کل یا وات سائپ کر بھی مزید تفصیلات ان سے حاصل کر سکتے ہیں کیسی لگی بائک کومن باکس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور یہ بائی تائم ہور رہی ہے اور مزید فیسیلیٹیز اس میں ہمیں انشاءاللہ نظر آئیں گے انشاءاللہ thank you so very much for watching this video guys اگر آپ کو video اچھی لگی تو like تو ضرور کیجئے گا share بھی کی دوستوں کے ساتھ اور آپ نے subscribe ضرور کر اگر آپ نے ابھی تک بائک میں pk کو subscribe نہیں کیا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم بہت بہت موسیقی